اس لیے انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے وہ فطری ہوتی ہے بلڈن ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنا پڑتی ہے بچوں کے ساتھ آپ کو محبت کرنا نہیں پڑتی وہ آپ کا پارٹ ہوتے ہیں اسی لیے آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تعلیم ملے گی لیکن بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس طرح تعلیم نہیں ملے گی یہاں ذمہ داری کا کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرنٹس کے لیے بچوں کی تعلیم تربیت ان کی ایک پرائم ریسونسیبیلٹی رکھ دی گئی یعنی کہ وہ ان کو دنیا میں لانے کا سبب بھی ہے دنیا میں ان کی گروت کا سبب بھی ہے دنیا میں ان کی ڈیویلپمنٹ کا سبب بھی ہے اور دنیا میں ان کو کامیاب کرنے کا بھی سبب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنی ذمہ داری کا کچھ حصہ کس کو دے دیا؟ والدین کو اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے انسان کو رکھ دینا اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے انسان کی صحت کا خیال رکھنا اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے اس کائنات کو انسان کے لیے منٹین رکھنا لیکن اس اختیار کے اندر ایک چھوٹا سا اختیار کس کو دے دیا؟ والدین کو کہ جو بھی دو، تین، چار، پانچ لوگ تمہاری اولاد ہوں گے ان کی صحت ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کو روزگار کے قابل بنانا اور ان کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ایک بنیادی سسٹم دینا والدین کی ذمہ داری قرار دی گئی اب یہاں سے جب ہم سفر شروع کرتے ہیں یہ ہماری بنیادی ذمہ داری بن گئی کہ جتنے بھی انسانوں کو ہم دنیا میں لانے کا سبب بنیں اب ان کا خیال رکھنا ان کی کیئر کرنا ہماری ذمہ داری ہے اب جب ہم پرنٹنگ کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی غلطی یہاں پر ہی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھے ہیں کہ شاید اس بچے کے جسم کی گروتھ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو چھت پروائیڈ کرنی ہے